ہم اس سے پہلے ویڈیوز جو ہیں مختلف چینل پر موجود ہیں جس میں چیمبر آف کانگرس کی ریجسٹریشن کے لیے کاؤں کاؤں سے ڈاکمٹ ضروری ہیں اور اسی طرح سے مختلف طرح کیوں سلسل چیمبر آف کانگرس سے لی جاتی ہیں ان کے فیس بھی اس سے پہ کیا ہوتی ہے اور اس کیلئے ویڈیو بھی آر اڑی موجود ہیں آپ چینل سے اسے دیکھ سکتے ہیں آج ہم کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ چیمبر آف کانگرس کی جو رکنیت یا میمبرشپ لی جاتی ہے اس کے لیے کون سا فارم استعمال ہوتا ہے اور کون سی انفرمیشن ہے جو آپ نے اس فارم تیتروں چیمبر آف کانگرس کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہے نارموڈی کسی کوئی بھی چیمبر آف کانگرس ہو تقریباً یقصہ انفرمیشن نہیں ہوتی ہے جو ان کے درقار ہوتی ہے صرف فارم کا تھوڑا سا کوئی فیٹرم چینج ہوتا ہے اس کی شکل تھوڑا سا دیکھنے میں تھوڑا مختلف لگتا ہے لیکن بنیادی طور پر معلومات وہی ہوتی ہیں جو کسی پہ موجود آج ہم دیکھیں کہ لاہور چیمبر آف کانگرس اینڈسٹری جو ہے اگر اس کی میمبرشپ لینی ہو تو اس کے لئے یہ فارم وہ آپ دیکھیں کہ کون سا فارم اور اس کے ساتھ بھی دیکھیں کہ اس فارم میں کونپنسی معلومات ہمیں چیمبر آف کانگرس کو پروائیڈ کرنی ہے تو یہ فارم آپ کو جو سکرین پر نظر آرہا ہے پرخواست تو غیر اکنیت ہے اپلیکیشن فار لاہور چیمبر آف کانگرس اینڈسٹری میمبرشپ تو یہ سیکٹری جنرل جو ہے وہاں دا اس کو اس کے نام اپلیکیشن دی جائے گی جنرل سیکٹری جو ہے جنبر آف کانگرس کا اس کو درخواست دی جائے گی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ٹاپ پہ جنرل سیکٹری کے جنبر آف کانگرس اندر آرہا ہے اور آپ کیا کہا رہے ہیں آپ نے اپلیکیشن جو ہے یہ آپ اس کو دے رہے ہیں برائیر میمبرشپ ٹھیک ہے اب اس میں یہاں پہ جو اپلیکیشن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ہے کہ میں یہ قرار کرتا ہوں کہ اس کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد اس کے قواعد کی قوانی کی پابندی کروں گا جنبر آف کانگرس جو ہے اس کے جو بھی میمبرانڈم اینڈ آرٹیکل آف اسوسییشن جو ہے میں اس کو ابائد کروں گا اس کی پابندی کروں گا یہ ڈیکلیڈیشن ہے یعنی بیان حلفی آپ دے رہے ہیں آئی نام آ جائے گا جو بھی چیف اگزیکٹیو یا پارٹر یا پروپرائٹر وہ کہے جاتے میں اس کو تشدیق کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم فرسٹ پارٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے نیکسٹ میں اچھے اب اس کے بعد دیکھیں اگر آپ نیکسٹ آ کے نیچے پہلے کہ میں ڈیکلیشن آپ اس کے جو دے رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ پوری یہاں سے لے گئے اتنا ہے ریا کہ میں فرم کمپنی ہیسے نیور بین امیمبر آف دس چیمبر پریور ٹو دس اپلیکیشن اس اپلیکیشن کے جمع کرانے سے پہلے نہ ہی ہم ممبر ہیں اس کمپنی کے تحت اور نہ ہی کبھی ہم نے اپلائی کیا ہے اور جو پارٹیکلر آر ٹرو بیسٹ مائی نالیج اڈ پیلیف میرے تمام کوائف جو ہم دے رہے ہیں وہ ضرورت ہیں اور اگر ہم اس کی غلط ہوتا ہے کنسیلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر چیمبر آف کامرس میرے خلاف ہمارے خلاف کاروائی کر سکتا ہے اس کے بعد آپ ہی اینڈ پر یور فیت فری اس کے سائن آ جائیں گے یہ اس کے بعد نیچے اگلے سیکشن میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ پیکچر اس ایریا میں پیکچر دینے نہیں ہے فوٹو جو ہے چیف ایڈ ایکٹیو کی ہو سکتی ہے منگن پارٹل کی ہو سکتی ہے پروپرائیٹر کی ہو سکتی ہے یا فرم اور کامپنی جو ہے اس کا پیکچر اس کے بعد سائن آ جائیں گے سامنے یور فیت فری اور نیچے کی کامپنی کی سٹیمپ لگے گی یہ پورشن ہو گیا جی اس کے بعد آپ پہ نیکس چلیں گے نیکس پورشن جو ہے ڈائیسی کا اس میں نیکس پورشن میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب ہم آگئے اس ایریا میں یہاں پہ جو تجویز کی نندہ ہے جس نے پروپوسٹ کیا ہے کہ کامپنی کی جو آپ ممبرشپ لیں گے وہاں پہ جمبر آف کامرس میں اس کے لئے دو آرڈی جو مہاں ممبر ہیں ایک نے آپ کو تجویز کرنا ہے تائیر کرنی ہے دو لوگ ہوں گے وہاں پہ جو آپ کچھ تجویز کریں گئے اور دو سے مراد ہے کہ الہدہ الہدہ کامپنیز کے وہ افراد ہیں ایک ہی کامپنی جو ہے یا ایک سے زیادہ کامپنی اگر ایک بندے کے نام پہ آ رہی ہیں تو اس پیس پہ نہیں الہدہ الہدہ افراد نمبر ون پہ ہے کہ فرم کا نام آجائے گا اس کے ممبرشپ نمبر آئے گا پھر اس کا جو نمائندہ ہے اس کا نام آجائے گا اور اس کے بعد موبائل نمبر پھر ان کے سائن اور اس کے بعد سٹم اب یہی ساری چیزیں جو سیکنڈ پرسن ہوگا سیکنڈ جو آپ کو تجویز کرے گا دو لوگوں نے تجویز کرنا ہے پروپوزڈ کے بائی ٹو پرسن سیکنڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنی تمام تفصیل فرم یا کمپنی کا نام اس کے ممبرشپ نمبر اس کا ریپریزنٹیٹیو جو اس کا ریپریزنٹ کرتا ہے کمپنی کو چیمبر آف کامرس میں اس کا نمبر اور پھر اس کا موبائل نمبر پھر اسی کے ریپریزنٹیٹیو یا نمائندہ جو کمپنی کا چیمبر آف کامرس میں جسٹڈ ہے وہ اپنے سائن ہو سٹم کرے گا اور یہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو سائی پر دیکھیں تو یہ کنڈیشن انہوں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو اگر آپ اس طرف دیکھیں اس کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہنے نوٹ کیا کرنا ہے تجویز اور تصدیق نمدہ کے لیے الہدہ الہدہ کمپنیوں سے تصدیق درقار ہے ایک ہی مالک دو فرموں کی طرف سے تجویز یا تصدیق نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نیکس پورشن میں آجائیں گے یہ والا جو ایریا ہے یہ آفیس فیل کرے گا یہ آفیس جو ہے ان کا وہ تمام بات کرے گا جو راپ پیمنٹ کی ہے جو نمبر چیک کا ہے جو ڈیٹیل ساری اور جو رسیون کر رہا وہاں پہ وہ سارا یہاں یہ آفیس کرے گا اس کے بعد نیکس میں اگر آپ آئیں تو یہاں پہ کمپنی کی ڈیٹیل آپ سے لی جائے گا اس میں یہ ایریا جو ہے اس ایریا میں دیکھیں فرم یا کمپنی کا نام اس کے ریپریزنٹیٹیو کا نام نہیں آمی سیکھیں کرنے کمپنی کا نام کو کبھی کرنے کھڑا یہ وہاں کھڑا لغا تھا لغا تھا ویڈیو میں آپ کو تمام کیسے چینل پر مہیا کی جائیں گے اس طرح سے سی نیسی نمبروں کا ڈیٹ او برت لیکنی جو نمائے گا کمپنی کا اس کی پلیس او برت کون سے کس جگہ پر اس کا پیدا ہوا اس کا اڈریس توسٹر اڈریس کمپنی یا فرم اس کا یہاں پر اڈریس یہ ساری انفرمیشن کمپنی کی آگئی ہے اب ہم آئیں گے نیکس پورشن یہاں آپ دیکھیں گے اس میں کہ اس کا یہاں سے اتنے اڈریس کمپنی جو ہے اس کا ڈریس کمپنی یا فرم کا جو پوسٹل ڈریس ہے جہاں پہ کوئی کرسپنڈونس ہو گئی کوئی آئے گی جو جس ڈریس پہ وہ دیا جائے گا اور نیم آف نیرسٹ مارکٹ کوئی بھی مارکٹ ہے تو وہ دی جائے گی پوسٹ آفس کا نمبر موبائل فیکس ریپریزنٹ ایکٹیو کا نمبر بھی میل اینٹی این نمبر اور پھر امپلائیز کتنے ہیں یہ فیل کرنے کے بعد آگا جائیں گے یہاں پہ اس میں سیون پی یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نمبر امپلائیز کتنے ہیں پیڈ اپ کیپٹل کتنا اس پہ کیپٹل پی کر دیا دیا ہے کمپنی کا سٹیٹس کیا ہے وہ پروپریٹرشپ ہے پارٹرشپ ہے پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے یا کارپوریشن ہے اس کی نیچر کیا ہے کمپنی کی وہ آپ یہاں پہ اس کو ٹک کر دیں گے جو آپ کا رلیٹڈ ہوگا بزنس کیا کر رہے ہیں ٹریڈنگ ہے ایکپورٹر ہیں ایکسپورٹر ہیں کوئی سروس دے رہے ہیں کوئی چیز بنا رہے ہیں منفیکچر ہیں ٹیلر اور ہورسلر کیا ہیں آپ یا دپارٹمنٹ کو سٹور ہے کس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں کوئی ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے کوئی منفیکچر ہے کوئی ہیلتھ کا ہے جو بھی ہے اس کا سب سیکٹر یہاں پہ اور کومیٹی ہے کہ آپ گوڈز کونسی چیز بنا رہے ہیں یہ کونسی وہ آرٹیکل یا اشیاء ہیں جن کا آپ کام کر رہے ہیں ان چیزوں کو کومیڈی کہتے ہیں کومیڈی کہتے ہیں وہ چیزیں وہ گوڈز وہ آرٹیکل جو آپ کے بزنس میں جن کو آپ ڈیل کر رہے ہیں اور پھر نیم آف بینک کونسی بینک ہے جہاں پہ آپ کا وہ سارا اکاؤنٹس بغیرہ ہیں اور اس کا نام لکھنے اسے بینک آڈریس دیں یہ دینے کے بعد آپ اگلے پورشن میں آئیں گے یہاں پہ دیکھیں اس کا جو اس میں ہم بات کر رہی ہے جو اس کا ریپریزنٹیٹیو کا کارڈ بننا ہے اس کے سائن اس کی نیچر ایڈنٹیٹی کارڈ فرم کا نام یا کومپنی کا نام مہمشیف نمبر آتھورائیز ریپریزنٹیٹیو جو ہے اس کا نام آجائے گا وہ کیا ہے کومپنی اس کا ڈیزینیشن سوال پروپرائٹر ہے ڈریکٹر ہے کیا ہے وہ نکھا جائے گا جو بھی اس کا ڈیزینیشن ہوگا سی ای نیسی نمبر آجائے گا پھر وہ ڈیزینیشن دے گا کہ آئی دو ہیر بھائی سولمی لی ڈیقیر ڈیقیر ڈیٹس 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 اس کے اوپر ایک سٹم لگانے ہیں تو سٹم فوٹوگراف کے اس پارٹ کو کور کریں یہ جب ہو جائے گا پھر آپ آ جائیں گے پارٹنشپ یا پارٹن یا ڈریکٹر کی ڈیٹیل دے دیں گے یہاں پہ جو بھی ہوگا اس کے سارے پارٹنر کی نیم آ جائے گا اس کے ڈیزینیشن کیا ہے ممبرشپ جو کمپنی اس کی نمبر ہے اور سی این ایسی نمبر جو ہوگا ایم ٹی این نمبر یہاں لکھ لیا جائے گا سائن اور فوٹو یہ سارے اسی طرح سے نیچے تاکیسے گئے دوسرا ہوگا اس پہ یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی تیسرا ہے تو اس سے نیچے آ جائے گا اور کتنے بھی ہوں گے سارے یہاں پہ ان کے آ جائے گے اس طرح سے جب یہ فارم کپلیٹ کر کے آپ جمع کرائیں گے فارم کی شیپ میں پارٹکلوں میں تھوڑا بہت کئی چینج ہو سکتا ہے تو جس چیمبر آف کامرس کی آپ ریجیسٹریشن لیں گے جب آپ وہاں پہ فارم دیں گے تو اگر کہیں تھوڑی بہت چینجز ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کسی پارٹکل کے میں کوئی نیا ایڈیشن ہے اس میں کوئی پوائنٹ یا کوئی پوائنٹ نہیں ہے یا فیس میں کمی بشی ہے تو وہ تلقہ آپ کو جو چمر ہے وہ بتا دے گا تو مطید اس حوالی سی بیٹیوز جو ہیں وہ بھی چینل پر موجود ہیں اور کچھ لنک میں بھی آپ کو شوہ رہیں گے وہ ہم کو بھی آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ان ویڈیو کو نائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ باقی جو لوگ ہیں جو دوست کاروبار کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو سکیں تینک یو اللہ حافظ